السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے علماء کرام اللہ سبحانہ وتعالی ان پر کرن ورحمت نازل فرمائے انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کو دیکھنا اور پھر اس سے دل میں جو ڈر اور گھبرات ویدا ہوتی ہے وہ ایسا ہول ناک عمر ہے کہ انسان اس منظر کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو صحیح معنوں میں وہی انسان جان سکتا ہے جس کے ساتھ موت کا معاملہ خود شروع ہو چکا اور وہ خود اس کیفیت سے گزر رہا ہو لیکن یہی بات ہے کہ جو موت کی کیفیت سے گزر رہا ہو وہ اسے بیان نہیں کر سکتا حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیش علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے ملک الموت کو دکھا کہ میں ان کی صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے اور میں انقریب ملک الموت کو تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ نبیوں اور برگزیدہ ہستیوں کے پاس آتے ہیں تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کے بعد آپ کے پاس حضرت ملک الموت ایک سفید اور سیاہ مینڈے کی شکل میں آئے اور انہوں نے اپنے پروں میں سے چار ہزار پروں کو پھیلا دیا اور ان کا ایک پر اتنا بڑا تھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے متجاوز تھا اور دوسرا پر ساری زمینوں سے تجاوز کر گیا اور ایک پر منتحہ مشرق تک اور ایک منتحہ مغرب تک جا پہنچا اور پوری روح زمین ان کے سامنے ہے جس میں تمام پہاڑ میدان گہرائیاں اور ساری مخلوق جن انسان اور تمام حیوانات تمام سمندر تمام ہوائیں فضائیں اور ان چیزوں کی حیثیت ان کے سامنے اس طرح جیسے سینے کے اوپر گڑے کی ہے یا زمین کی بلند چوٹی پر رائی کا ایک دانہ رکھا ہوا ہو اور ان کی بہت سی آنکھیں ہیں جن کو صرف خاص مقامات پر ہی کھولا جاتا ہے اور بہت سے ایسے پر ہیں جن کو خاص جگہوں پر ہی کھولا جاتا ہے اور کچھ پر رہائے بشارت ہیں جن کو صرف برگزیدہ ہستیوں کے لیے کھولتے ہیں اور کچھ پر وہ ہیں جو کفار کے لیے کھولتے ہیں ان پروں پر سیخیں کانٹے دار کیل اور قینچیاں لگی ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور ساتھ دن کے بعد ہوش آیا جب ہوش آیا تو مارے خوف کہ ان کی رگیں پیلی زرد تھیں اور رنگ اڑا ہوا تھا امام قرطبی نے اسے التذکرہ میں روایت کیا ہے اور ابن زفر وائز جن کی کنیت ابو حاشم محمد بن محمد ہے انہوں نے یہ تمام تفصیلات اپنی کتاب النصائح میں لکھی نہیں مجھے لکے کتاب کریں اور اشترکے لے سیئسات قدری